جائیں دوستو ان دنوں سلمان خان اپنی آنے والی مووی کسی کا بھائی کسی کی جان کو لے کر کافی زیادہ سرکھیوں میں سرکھیوں میں رہنے کا کارنٹ صاف ہے سلمان خان کافی لمبے سمائے کے بعد ایک ایسے پروجیکٹ سے واپسی کر رہے ہیں جو کی شاید ان کی ایک سفلتا مووی ہو سکتی ہے پچھلی کچھ سالوں میں انہوں نے را دے انتیم اس طرح کی کچھ موویز دیں ٹیوب لائٹ جو کی بڑے پیمانے پر فلوپ رہی تھی تو ایسے میں سلمان خان کو ایک عدد ہٹ کی تلاش ہے ریس 3 بھی اسی فیرس میں شامل ہے جو کی فلوپ رہی تھی پیسہ کمانے کے باوجود بھی مطلب اس کو لوگوں نے کافی کرٹیسائز کیا تھا پیسہ اس نے کما لیا تھا ایسے میں سلمان خان اس مووی کی ساتھ کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن اب ساؤت کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کا عاروب سلمان کے اوپر لگ چکا ہے کیا کچھ کہا ہے پبلک نے زیادہ جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں سلمان خان کی اپکمنگ فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے نئے گانے یہ تمہا پر ویواد ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس گانے میں ساؤت کی کلچر کا اپمان کیا گیا ہے پورو بھارتی کرکیٹر لکشمن شیورانہ کشنے نے سلمان خان پر اپنا گستہ نکالا ہے انہوں نے کہا کہ سلمان نے اس گانے میں جو کپڑا پہنا ہے وہ لنگی نہیں دھوتی ہے وہ اس ٹریڈیشنل ساؤتھ انڈین ڈریس کو پہن کر اپتے جنک ڈانس ٹیپ بھی کر رہے ہیں کسی کا بھائی کسی کی جان کا گانا یہ تمہا پانچ اپریل کو ریلیز ہوا تھا اس گانے میں ساؤتھ سٹار وینکٹیش دگوبتی اور رامچرن بھی فیچرڈ ہیں اس گانے میں سلمان لنگی اٹھا کر ڈانس کر رہے ہیں اور لنگی ساؤتھ انڈیا کا ایک پارمپرک پردھان بھی ہے اس کا پہننا پاوتر مانا جاتا ہے حالانکہ اب اس ماملہم ساؤتھ کے کریٹر سے لے کر ایکٹرز تک ویرود میں اتر آئے ہیں پور بھارتے کریٹر لکشمن شیوناوکشن نے لکھا کہ یہ بہت اپمان جانب اور حاسپت ہے اس پارمپرک پوشاک کو بہت خراب طریقے سے دکھانے ہی کوشش کری گئی ٹائمز آف انڈیا سے بات سیت کرتے ہوئے ایک تمیل ایکٹر نے کہا کہ فلم کے میکرز کیا نشا کر کے یہ گانا بنا رہے تھے اس نے کہا کہ میکرز جانتے ہیں کہ لنگی ساؤتھ انڈیا کے لیے کتنا مہتو رکھتی ہے سلمان کہا تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پتا نہیں رہا ہوگا لیکن وینگٹیش اور رامچرن تکشن بھارت سے ہی آتے ہیں وہ اس گانے پر کیسے ڈانس کر سکتے ہیں اور پہلی بات یہ لنگی بھی نہیں ہے یہ تو دھوتی ہے جسے لنگی کی طرح پہنا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سلمان کے ساتھ کام کر چکے ایک فلم پیکر کا کہنا ہے کہ سلمان اپنی فلموں میں خود کے علاوہ کسی کی بھی نہیں سنتے وہ ریالیٹی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے فلمیکر نے کہا کہ سلمان کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں دوسرے لوگ بس آگ بند کر کے ان کی باتوں کا پالن کرتے ہیں انہیں غلط بتانے والا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا اگر کوئی غلطی صدا نہیں کوشش بھی کرتا ہے تو بھی سلمان اس کی نہیں سنتے یہ تمہ گانے میں ہندی اور تیلگو کے مکسڈ لیرکس ہیں یہ گانہ سنگر اور کمپوزر وشال ددلانی اور پائل دیو نے گایا ہے جبکہ رفتار نے اس گانے کو ریپ کیا ہے اسے شبیر احمد نے کمپوز کیا ہے گانے کے لیے کچھ لیرکس اور ووکلز عادت دیو نے بھی لکھے ہیں یہ گانہ کچھ کچھ شارو خان کی فلم چینے ایکس پرس کے لنگی ڈان سے ملتا جلتا ہے کسی کا بھائی کسی کی جان اکیس اپریل کو عید کے موقع پر ریلیز ہوگی سلمان خان ایک لمبے گیپ کے بعد واپسی کر رہے ہیں اس فلم میں سلمان خان کے علاوہ وینگٹیش دگبتی پوجہ حیگڑے راغف جویال شہناز گل اور صدار نگم بھی نظر آئیں گے یہ مووی سلمان خان کے لیے بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ پتھان میں دکھائی دیئے تھے اور پتھان ایک کافی اچھی اور بڑی کومرشل ہٹ رہی تھی آنے والے سمیں میں سلمان کی ٹائگر بھی ریلیز ہونے والی جس کو کے لیے کر مارکٹ میں ویسے بھی کافی اچھا بز ہے کیونکہ وہ ایک سپائی یونیورس کا بھی حصہ بن چکی ہے اشراعٹ فلمز کے لیکن ان سبی چیزوں کے بیچ میں سلمان خان جو نہیں چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ اس مووی سے مطلب کسی کا بھائی کسی کی جان سے کسی بھی طرح کا ویواز جڑے اور فیلحال تو ویواز جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ ساؤتھ انڈیا سے ہی پہلی بار بولیوڈ کے خلاف اس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے اور ساؤتھ انڈیا سے بولیوڈ کے خلاف آواز اٹھنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ بولیوڈ کے برے دن آنے والے ہیں آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیو فلات نہیں جائیں جائے بھارات